موسیقی ہلو ایوی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلم سٹار گوویندہ کی فلم نصیب کے دو ایسے گانوں کے بارے میں جنہیں کمار سانو نے گایا تھا اور وہ گانے اپنے وقت کے مشہور ترین گانے رہے ہیں مگر بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ کمار سانو کے گائے ہوئے انڈین فلم نصیب کے دو گانے پاکستانی گانوں سے بھرپور طریقے سے کاپی کیے گئے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بہت سے گانوں کو ہائلائٹ کیا ہے جنہیں یا تو انڈیا نے کاپی کیا ہے یا پھر وہ پاکستانی گانے خود کاپیڈ ہیں ان پرانی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لینکس پر کلک کرنا مت بھولیے گا خواجہ خرشید انور کا میوزک قدیل شفائی کی شائری نسیم بیگم کی سریلی آواز اور ماضی کی خوبصورت اداکارہ شمیم آرہ پر پکچرائز شدہ یہ گانہ جسے سننے کے بعد گزرے ہوئے دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے یہ گانہ پاکستانی فلم حویلی سے ہے جو کہ 1964 میں ریلیز ہوئی تھی مگر وہ گانہ جسے انڈین فلم لصیب میں کاپی کیا گیا وہ یہ نہیں بلکہ اس فلم کا دوسرا مشہور ترین گانہ ہے تو چلیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن فر آل نوٹیفکیشنز پریس کر دیں پہلے انڈین فلم کے گانے کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں اور پھر اریجنل پاکستانی ورجن کی طرف بڑھیں گے اس انڈین گانے کو کمار سانو نے گایا تھا فلم 1997 میں ریلیز ہوئی تھی میوزک ندیم شاروان نے دیا تھا مگر اوبیسلی میوزک کاپیڈ تو نہیں مگر انڈین شاعر سمیر نے شاعری کو کاپی کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی اریجنل پاکستانی ورجن کو ملکہ ترنم میڈم نور جہاں نے گایا تھا اور گانے کی شاعری تنویر نقوی نے لکھی تھی اب بڑھتے ہیں اسی فلم کے دوسرے گانے کی طرف یہ گانا نصرت فتح علی خان صاحب کے گانے سے کاپی کیا گیا تھا نصرت صاحب کا یہ گانا 1992 میں ریلیز ہوا تھا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ساتھ ہی کومنٹ کر کے فرینلی سجیشنز ضرور دیجئے گا بات ابھی یہیں ختم نہیں ہوتی ایسے بہت سے پاکستانی بھولے بسرے گانے ہیں جنہیں انڈین میوزک ڈاریکٹرز اور شاعروں نے کاپی کر کے اپنے نام کر لیا تو فرینڈز آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں کیونکہ ہم وقفے وقفے سے اسی طرح کی ویڈیوز میں وہ گانے ساملے لاتے رہیں گے آج کی ویڈیو یہیں تمام کرتے ہیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے لیل دین تیک کیر بائی بائی موسیقی